ہلو گائز میں ہوں بھاگی رت گری اور اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جاوا سکرپٹ کے ایک پروگرام کی جو ہمارے لئے فیبونا کی سیریز پرنٹ کر کے دے گا فیبونا کی سیریز کیا ہوتے گا پہلے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا پھر ہم لوگ اس لوجک کو جو ہمارا human logic ہے اس کو programmatically ہم لوگ implement کر کے دیکھیں گے کہ جاوا سکرپٹ میں آپ اس چیز کو related کیسے ایک پروگرام بنا سکتے ہو تو گائز سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لوگ فیبونا کی سیریز کی تو فیبونا کی سیریز کیا ایک انٹیجر نمبر کا ایسا سیکونس ہے جس میں پہلا نمبر ہمیشہ zero ہوتا ہے اور دوسرا نمبر ہمیشہ one ہوتا ہے zero اور one سے شروعات ہونے والی یہ سیریز میں کیا ہوتا ہے کہ ہر جو اگلا نمبر یعنی zero اور one کے بعد کا جو اگلا نمبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پچھلے دو نمبر کا سم ہوتا ہے یعنی اس چیز کو آپ اس example کے طرح سمجھئے کہ یہاں پر جو zero اور one ہے وہ تو فیبونا کی سیریز کے first دو terms ہیں but آگے کے جو terms ہیں وہ کچھ اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں کہ zero اور one پہلے دو terms ان دونوں terms کو plus کیا دیکھیں zero اور one کو plus کیا تو کیا بن رہا ہے one بن رہا ہے one اور one کو plus کیا تو کیا بن رہا ہے two بن رہا ہے two اور one کو plus کیا تو three بن رہا ہے three اور two کو plus کیا تو five five plus three eight eight five thirteen thirteen eight twenty one اس طریقے سے پچھلے دو نمبر مطلب ہر پچھلے دو نمبر سے ایڈ ہو کے اگلا نمبر بنتا ہے اور یہ فیبو ناکی سیریز کہلاتی ہے فیبو ناکی سیکوینس کہلاتی ہے اب گائز اس کو پریکٹیکل ہی ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں human logic recording سوچنا ہوگا کہ اگر مجھے اسے پیپر پر لکھنا ہو تو میں کیسے لکھوں گا تو میں zero اور one پہلے لکھوں گا اور ان کو پرنٹ کر دوں گا next time میں کیا کروں گا میں ان پچھلے والے zero اور one کو ایڈ کر کے پرنٹ کر دوں گا اور پھر میرے لیے جو next پچھلے والے دو ہوں گے وہ کون ہوں گے یہ zero اور یہ one one پھر میں کیا کروں گا ان one one کو ایڈ کر کے اگلا نمبر لکھ دوں گا اور اب میرے لیے جو پچھلے دو بن جائیں گے وہ کون سے بن جائیں گے one اور two پھر میں one اور two کو ایڈ کر کے three لکھ دوں گا اور اب میرے لیے جو پچھلے والے دو بن گئے وہ کون ہوں گے یہ ہمارے two اور three تو اس طریقے سے ہم کو logic implement کرنا ہے guys بہت simple سا concept ہے ابھی ہم اس کو implement بھی کر کے دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو یہاں سے سیدھا ہم لوگ practically approach کرتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ دو variables ہوں گے تو ایک variable ہوگا ہمارا zero اور دوسرا variable ہوگا ہمارا one تو دو variables میں نے لے لیے جس میں a اور b کی value ہے تو اس کو میں browser پہ ساتھ ساتھ open بھی کر لیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ console میں value اس دیکھنے والے ہیں اور اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے a اور b میرے پاس آ گیا مجھے چلانا ایک loop suppose میں چاہتا ہوں کہ 10 بار loop چلے 10 elements آ جائے تو میں یہاں پر ایک variable بنا سکتا ہوں پہلے سے یا پھر میں use کر سکتا ہوں 4 loop کا اور اس میں میں ایک variable بنا دوں i جو کی شروعات کس سے کرے گا zero سے یعنی ایک بار zero سے counting شروع ہوگی پھر 10 elements print کرے گا ہمیں یہاں پر counting نہیں print کرنی ہے یہ جو loop ہے وہ actually صرف بار 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 code کو گھومانے کے لیے کام کیا جائے گا counting print کرنے کے لیے بلکل use نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم لوگ fibona کی series بنا رہے ہیں fibona کی series میں ہم کیا چاہتے ہیں 10 elements بن جائے پہلے دو تو یہ ہے اور 10 elements آگے کے طرف بنتے جائے تو اس چیز کو ہم کو implement یہاں کرنا ہوگا تو اس کو کرنے کے لیے بہت سیمپل سا concept ہے میں نے یہاں پر لکھ دیا variable i کی value 0 ہو گئی اور ہم کو چلانا کب تک ہے جب تک i less than equals to 10 ہو مطلب کہ ہمیں یہ counting 10 بار کرنی ہے ہمیں یہاں پر count تو print کروانا نہیں ہے just ہمیں counting 10 بار کرنی ہے تو یہاں پر میں آپ کو console.log کر کے دکھاتا ہوں کہ کیا یہ search میں 10 بار count کر رہا ہے تو ہم لوگ i کو یہاں console log کر لیں گے اور دیکھیں گے 10 بار کیسے print کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہو 0,1,2,3,4 up to 10 تو 10 times یہ چل گیا ہے loop اب ہمیں تو loop چلانا نہیں تھا سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں fibona کی series کے دو جو ہمارے main terms ہیں ان کو لکھ دینا ہے تو a میں لکھوا دوں گا ایک بار اور ایک بار میں لکھ دوں گا b تو a اور b پہلے کے دو terms تو آگئے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے 0 اور 1 میرے پاس آ چکا ہے آگے کیا کرنا ہے تو 1,2,3 1,2,3,5,8 یہ والے لانے ہیں تو ان کے لئے لگانا آپ کو logic logic کیا لگانا ہے تو logic میں ہم کو کچھ اس طریقے سے implement کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ایک variable لینا ہوگا جو کہ temporary ہوگا یہ کچھ بھی کام نہیں کرے گا temporary hold کر کے رکھے گا data کو ہم نے swapping میں بھی کچھ اس طریقے کا logic implement کیا تھا اب temporary variable میں ہم کیا کریں گے آگے والا جو number ہے اس کو بنانے کے لئے پچھلے دو numbers کو add کریں گے کیا کرنے والے ہیں یہ جو آپ کا 0 اور 1 ہے ان کو add کر کے 1 بنائیں گے ٹھیک ہے تو 0 اور 1 کو add کیسے کرنا ہے تو a اور b میں 0 اور 1 ہے تو چلو ہمارے پاس temporary یہ number آ گیا یہ ہے temp اور temp یہاں پر print کر دیں گے تو console.log میں ہم لوگ کروا دیں گے temp کو print یہ فیبونا کی سیریز کے print کرنے کے لئے temp use کیا جائے گا فیبونا کی سیریز جو ہے وہ temp سے print ہوگی تو console.log میں آپ دیکھ سکتے ہو 11x1 print ہو چکا ہے مجھے 11x1 نہیں چاہیے مجھے کیا چیئے فیبونا کی سیریز چاہیے اب یہاں پر main logic پھر سے آپ کو سمجھنا ہے کہ پہلے والے 2 plus ہو گئے 3rd بن گیا اب کیا ہوگا یہ جو first والا 0 ہے اس کی importance ختم ہو گئی پہلے جو 0 تھا وہ A تھا 1 جو تھا وہ B تھا اب کیا ہو جائے گا A کون بن جائے گا 1 بن جائے گا اور B کون بن جائے گا 1 بن جائے گا پھر جیسے ہی اگلے 2 بنیں گے پلس ہوں گے تو A کون بن جائے گا 1 بن جائے گا B کون بن جائے گا یہ 2 بن جائے گا پھر اگلے 2 plus ہوں گے تو یہ logic ہم کو ابھی implement کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے simply یہاں پر لگا دیں گے A is equal to A میں میں value change کروانے والا ہوں مطلب کی جو پہلے B ہوا کرتا تھا پہلے جو B ہوا کرتا تھا اب وہ کیا بن گیا A بن گیا دیکھتے ہیں ادھر یہ 0 جاؤ تھا وہ پہلے کیا تھا A تھا 1 جو تھا وہ پہلے کیا تھا B تھا اور یہ ہے آپ کا temp ٹھیک ہے پہلے جو A ہوا کرتا تھا پہلے جو B ہوا کرتا تھا یعنی یہ 1 وہ اب A بن جائے گا تو A ادھر صفت ہو جائے گا اور temp جو ہے وہ B بن جائے گا تو دیکھتے ہیں ادھر سے ہم کیا کریں گے B is equals to temp تو میں نے temp میں جو نیا نمبر بنایا تھا اس کو store کر دیا پھر سے جب loop چلے گا تو پھر سے کیا ہوگا اب یہ جو temp ہے وہ کتنا ہے 1 ہے اور دونوں 1 1 ہو چکے ہیں یہاں پر جب 0 اور 1 add ہوئے تب کیا بنایا تھا temp کی value 1 بنی تھی ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا A کیا بن گیا پہلے 0 تھا ٹھیک ہے 0 سے کیا بن چکا ہے اب A 1 بن چکا ہے اور B پہلے 1 تھا اور اب temp کی value بھی کیونکہ 1 ہے تو 1 آ چکا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اس کو یہاں پر refresh کی آپ دیکھ رہے ہو 0 1 1 پھر 3 پھر 5 8 13 اس طریقے سے ہماری پوری fibona کی series یہاں پر ہمارے پاس سامنے آ چکی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہو پوری کی پوری series ہے اور اس میں سارے سارے نمبر سے آپ series کو کہیں کم تک چلانا چاہتے ہو تو کہیں کم تک بھی چلا سکتے ہو سمجھ میں نے 7 ڈالا تو آپ دیکھو کہ یہاں تک کی series print ہوئی ہے سو guys اب next تھوڑا سا اور logic اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھا کیا ہوا 0 اور 1 پلس ہوکے 1 بنے پھر 1 اور 1 پلس ہوکے 2 بنے تھے تو یہاں پر جب 1 اور 1 پلس ہوئے تھے تب temp کی value 2 ہو گئی اس case میں کیا ہوا جو پہلے A تھا وہ change ہو جاتا ہے پہلے A کیا تھا 0 سے 1 بن گیا تھا اب یہ change ہوکے واپس یہاں 1 آ گیا اور یہ 1 کی جگہ کیا بن گیا 2 بن گیا اس طرح سے swapping چلتی رہتی ہے پھر 2 اور 1 ادھر پلس ہوں گے تو ادھر 1 ہوگا ادھر 2 ہوگا اور یہ کیا بن جائیں گے 3 بن جائیں گے ٹھیک ہے تو اب اس بار جو پہلے A کی value کیا تھی 1 تھی اب A کی value 1 سے کیا بن جائے گی 2 بن جائے گی اور B کی value کیا ہو جائے گی temp کی value اس میں store ہو جائے گی تو جو 2 تھی وہ اب 3 بن جائے گی اور اس طریقے سے loop چلتا جائے گا اور چلتے چلتے جہاں تک بھی آپ چاہتے ہو وہاں تک کی یہ Fibonacci series آپ کو print کر کے دے دے گا اور کچھ اسی طریقے کا logic ہم کو implement کرنا ہے اب اس logic کو implement کرنے کے لئے آپ recursion use کر سکتے ہو for loop use کر سکتے ہو while loop use کر سکتے ہو do while loop بھی use کر سکتے ہو یہ concept آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا that's it for this video thank you so much for watching